دوستو جب ہم پی ٹی ایم میں بینک اکاؤنٹ کو لنک کرتے ہیں تب ہماری پی ٹی ایم کی یو پی آئی ایڈی بنتی ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں میں پی ٹی ایم میں بینہ بینک کو ایڈ کیے ہی بینہ بینک کو لنک کیے ہی یو پی آئی ایڈی بنا کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں اپنے موبائل میں پی ٹی ایم اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد میں میں اوپر اوپر میرا جو پروفائل کا آئیکن ہے میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہوگا اور اگر میری پی ٹی ایم کی یو پی آئی ایڈی ہوتی تو وہ اسی کے نیچے آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اور ساتھ میں میرا جو کیو آر کوڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا اور اس کے بعد میں دوستو میں آتا ہوں نیچے نیچے یہاں پہ UPI and Payment Setting کا جو option ہے میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پہ آپ ساپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے Paytm account سے کوئی بھی bank account لنک نہیں ہے اگر لنک ہوتا تو وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا اور اب دوستو اس کے بعد میں میں واپس سے آتا ہوں back back آنے کے بعد میں دوستو میں اوپر اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ بار کا جو button ہے میں اس کے اوپر کر دیتا ہوں کلک کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ سرچ بار میں آپ کو type کرنا ہے Paytm payment bank جو کی نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کے لیے مل جائے گا Paytm bank کا جس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں دوستو جب آپ Paytm payment bank میں ایک zero balance account کو open کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو کیا کیا facilities benefit ملنے والے ہیں پوری جانکاری یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے چلیے میں یہاں پہ آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ Paytm payment bank میں account کو open کرتے ہیں تو آپ کو کیا benefit ملتے ہیں جیسے کہ آپ zero balance account کو open کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو interest rate مل جائے گا 2.50% کا اگر آپ کے Paytm payment bank میں 2,00,000 ڈیوپر اماؤنٹ ہے تو آپ کی automatic FD create ہو جائے گی جس کے اوپر آپ کو interest rate ملے گا 6% کا یہاں پہ آپ unlimited free transition کر سکتے ہیں bank to bank through UPI ID ساتھ میں یہاں پہ آپ کو ایک free digital debit card بھی دیا جاتا ہے visa signature جس سے کہ آپ international transition بھی کر سکتے ہیں اور اب دوستو میں نیچے آتا ہوں یہاں پہ check account opening status کا جو option ہے میں اس کے اوپر کر دیتا ہوں click click کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پہ کیول میری KYC ہے وہ ہی pending ہے سو میں اس option کے اوپر کر دیتا ہوں click click کرنے کے بعد میں دوستو جب ہم اپنے Paytm account Paytm wallet کو activate کرتے ہیں تو کچھ اس پرکار کا انٹریفیس ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابھی RBI نے روک لگا رکھی ہے جتنے بھی Paytm کے نئے user ہے وہ ابھی Paytm wallet کو activate نہیں کر سکتے ہیں سو یہاں پہ دوستو جب ہم اپنے Paytm wallet کو activate کرتے ہیں تو ان document میں سے کسی بھی ایک document کی retail کو fill up کرنا ہوتا ہے سو یہاں پہ میں water ID card کے option ہے اسے select کر لیتا ہوں کیونکہ دوستو میں یہاں پہ بینا bank کو add کیا ہی UPI ID بنانے والا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں پہ water ID card کو select کر لیا ہے کرنے کے بعد میں نیچے یہاں پہ میں اپنے water ID card کا جو number ہوتا ہے اسے enter کرنے والا ہوں اور ساتھ میں میرا جو water ID card کے اوپر full name ہے same to same اسے fill up کر کے I agree کے اوپر consent کر کے activate my wallet کے اوپر click کر دیتا ہوں یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے water ID card کی جو بھی details ہے اسے fill up کر دیا ہے اس کے بعد میں میں نیچے activate my wallet کا جو option ہے میں اس کے اوپر کر دیتا ہوں click click کرنے کے بعد میں دوستو میرے mobile number پہ ایک OTP آیا ہے جسے مجھے یہاں پہ fill up کرنا ہے fill up کرنے کے بعد میں دوستو مجھے یہاں پہ confirm کر دینا ہے یہ ہے OTP جسے میں نے enter کر دیا ہے confirm کے اوپر میں کر دیتا ہوں click click کرنے کے بعد میں دوستو میں ایک بار اس application کو close کر دیتا ہوں close کرنے کے بعد میں میں اسی application کو دوبارہ سے open کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہماری تو UPI ID ہے وہ create ہوئی ہے یا پھر نہیں تو اس کے لیے میں اپنے پیٹیم کی یہاں پہ تو profile کا آئیکن ہے اس کے اوپر میں نے click کر دیا ہے click کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا phone number آ چکا ہے اور اسی کے نیچے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ UPI ID آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے سمپلی یہاں پہ دوستو میں نے بیناب بینک کو add کیے ہوئے اپنے پیٹیم اکاؤنٹ کی UPI ID create کر لی ہے اس کے ساتھ میں دوستو میں یہاں پہ اپنے profile کی جو photo ہے اس کے اوپر آپ کو click کر کے دکھا دیتا ہوں کہ فلال جو میرا پیٹیم wallet ہے وہ ابھی inactive ہے inactive ہونے کے باوجود بھی میں نے یہاں پہ بیناب بینک کو add کیے ہوئے اپنے پیٹیم کی UPI ID create کر لی ہے اس کے ساتھ میں دوستو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی bank account link نہیں کر رکھا ہے اگر link کر رکھا ہوتا تو یہاں پہ آپ کو qr code دیکھنے کے لیے مل جاتا اور اسی کے نیچے آپ blue color میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے link bank account یعنی کہ اپنے bank account کو link کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں دوستو میں آپ کو اپنے payment setting میں بھی لے چل کے دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اس account سے کوئی bank account link کر رکھا ہے یا پھر نہیں یا پھر کوئی debit card link کر رکھا ہے یا پھر نہیں یہ تھوڑا سا load لے رہا ہے اور آنے کے بعد میں میں آپ کو UPI and link bank account کے اوپر click کر دیتا ہوں اب جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلال میرا اس account سے کوئی بھی bank account link نہیں ہے جبکہ یہ مجھے کہہ رہا ہے اپنے bank کو link کرنے کے لیے اس کے بعد میں میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ دکھانے دیتا ہوں کہ میں نے کوئی debit card link کر رکھا ہے یا پھر نہیں اس کے لیے میں نے saved card کے اوپر click کر دیا ہے اور click کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کوئی بھی اپنے debit card کو save کر کے نہیں رکھا ہوا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اپنے نئے card کو add کرنے کے لیے کوئی بھی card آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے نہیں مل رہا ہے سو سمپلی دوستو میں یہاں پہ بینہ bank کو add کی ہوئے یا پھر بینہ debit card کے ہی اپنی UPI ID create کر لی ہے وہ بھی Paytium میں دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو اس Paytium account کی UPI ID بنائی ہے اس سے میں نہ کسی کو پیسے transfer کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی سے پیسے receive کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے ہی بتایا ہے کہ فلال میرے اس account کی جو KYC complete نہیں کی ہے یعنی کہ میرا جو wallet ہے وہ ابھی inactivate ہے جس کے قرارن میں کسی سے پیسے transfer نہیں کر سکتا ہوں اسی UPI ID کے دوارہ یہ تھی جانکاری جس کے اندر میں نے آپ کو پوری complete process بتائی ہے کہ کیسے آپ Paytium میں بینہ bank کو add کیے ہوئے ہی UPI ID کو بنا سکتے ہیں create کر سکتے ہیں practically live demo میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کر کے دکھایا بھی ہے تو دوستو اب آپ کی باری ہے ویڈیو پہ لائک کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں کوئی دکھت آتی ہے یا پھر کچھ پوچھنا ہے تو کمیل بکس میں آپ ہمیں بیجی جی کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اب دوستو جاتے جاتے آپ سے بھی اس سے request ہے کہ پلیز اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھیں ہیں تو چینل کو بھی subscribe کر دیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہمارے چینل پر ایسی informative ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے گی ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت